موسیقی کیسے چل رہا ہے بہت بڑی ہے کتنے انکم کر لیتے ہو ٹھیک تھک ہے یہ بڑی آرہا چلیے تو اپنے فارم کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے بالکل بتائیں چلیے دکھاتے ہیں چلیے تھوڑا دوستو اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے ان کا رکھ رکھاؤ آئیے دوستو چلیے دوستو فارم کے اندر آگے ہیں آپ تھوڑا سا وینود بھائی سے فارم کے منیجمنٹ رکھ رکھاؤ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وینود بھائی ان کو یہ کتنے برد ہیں آپ کے ساڑھے دس ہزار تو آپ ان کو جیسے کی فیڈ ڈالتے ہو تو کتنا فیڈ ڈالتے ہو تیس بیگ ڈیلی کے اور پتاس کلو کا بیگ ہوگا میرے خیال سے ٹھیک ہے تو آپ کے حساب سے مہینے میں کتنے فیڈ کھا جاتا ہے یہ کھا جاتا ہے جیسے سزارے ساڑھ سو سے ساڑھے ساڑھ سو کٹا دس ہزار ساڑھے دس ساڑھے دس پی تو وینود بھائی ان کو پانی کتنا ڈیلی کا پانی کتنا لگتا ہے کیلز بھی چار ہزار آج آپ کا وارڈ کتنے دن کاغن آج ہمارے آٹھائیس دن کاغن کاغن وارڈ ہو گئے ان کا ویٹ کتنا ہوگا آپ کے حساب سے روکہ اسو اپس اٹھارہ سو انیسو گرام تو ان کو جو روٹین میں آپ ڈیلی میڈیسنگ دیتے ہو وہ کیا دیتے ہو تو اگر لیوار کمزور نہ ہوگا تو ان کی گروہ تو اچھی ہو اچھا ویٹ لیں گے مڈلتی کن ہوگی ہے تو وینود بھائی یہ جو آپ نے لگا رکھا ہے یہ نپل سسٹم تو اس میں کیا پانی پینے میں مرگے کو کوئی دکت آتی نا نا کوئی دکت نہیں اس کا دکت ہے یہ جی اس کے ہفتے دن میں صفائی کرنا پڑتا ہے اچھا صفائی کرنا پڑتا ہے اس کو افتے میں یا دس دن میں آج اگر آپاں صفائی نہ کریں تو اس میں کیا دکت آتی دکت مرگے پھر آئے گا جی کچڑا پیے گا پانی اور پھر مطلو کچڑا ہو جائے گئے تو اسے صفائی کرنا ضروری ہے مطلو کچڑا آئے گا تو پانی کم ملے گا ان کو اور مرگا اگر کچڑے والا پانی پیے گا تو بیماری آنکے زیادہ چانس رہے گا ہے نا اچھا وینود بھائی وہ جو پنکھے لگا رکھے ابھی تو موسم تھنڈا اتنا گرم نہیں ہے تو وہ پنکھے کس لیے لگا رکھے گیس بننے کے لئے گیس نے بنے گا پڑتے ہم نہیں اتار رہے ہیں بھردے بند ہے وہ مطلب چل رہا ہے وہ پانکھا گرمی تھوڑا جاتا ہو جاتا ہے اس وجہ سے چل رہا پر ہونے تو وہ پانکھا چلے گا تو اس کے اندر کیس نہیں ہوگی اور نہ ہی گرمی ہوگی تو کیا جیسے اب آپ کا یہ ورڈ بیٹھا ہے یہ کیا بلکل ٹھیک بیٹھا ہے کوئی دکھت نہیں ہے اس میں تو تو وینات بھائی آپ کے حساب سے کتنے دن میں کتنا وزن ٹھیک ہاتا ہے یہ مان لو ہے تیس بات تیس دن میں ٹھیک تھا چالیس دن تک لاسٹ اتر اکھنے کو پڑا جی لیکن ابھی تاب بجان ہوا رہے ٹھیک ہے تو آپ کتنے دن میں پورا بیچ نکل ہوگی یہ نکل رہیں گے جی بات تیس چوتیس دن میں بات تیس چوتیس دن میں آپ کے حساب سے کتنے ایوریز آئی گی اس کو آئی گی جی اکیس سو پر اوپر آئی گی بائیس سو کے لمسا تو وینات بھائی اور کیا اس میں آپ رکھ رکھاو کرتے ہو جیسے کوئی بیماری کی روک تھام کے لیے یا پھر کچھ اور نا یہ اور تو بس ایسے چل رہا ہے اور روکھر ہے کچھ نہیں خالی لیور شاید چلا رہے بس اور کوئی دکت نہیں ہے ابھی آپ کا جو چکس ہے یہ جو ورڈ ہے یہ بالکل سوست ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے بلکل بڑی ہے چلیے وینات بھائی سے ہم نے اتنی جانکاری لی دھنیواد بینود بھائی آپ کا دوبارہ پھر ملتے ہیں دوستو اسی ویڈیو کے ساتھ آئیے تھوڑا سا میں فارم کے اندر آپ کو اور دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا آرام سے بیٹھا ہے ان کا مرگا دیکھیں اور کتنا ہلدی بھی لگ رہا اور اچھا ویٹ بھی لگ رہا ان کا دیکھیں یہ دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں ہے ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے بتایا وہ اچھا ہے اور ایک چیز دیکھو دوستو یہ یہ لیٹر دیکھو ان کا جو انہوں نے کتنا دیکھو یہ بلکل اچھے سے انہوں نے خدا ہی بغیرہ کی ہوئی ہے کیا ان کی ہی گھڑائی مشین سے کرتے ہو انہوں نے جیسے پنجے سے کرتے ہیں جو آپ نے وہ لگا رکھی ہے پیڈ وہ ابھی اس کی کوئی ضرورت ہے اس کا بات جانچہ اس میں ضرورت ہے گرمی کے لیے تو ابھی جیسے کی اس میں سیدھی ہوا آتی ہے تو اس میں کوئی دکھت نہیں سیدھی ہوا نہیں پردہ پردہ لگایا ہوا ہے تو دیکھیں دوستو انہوں نے کتنا اچھا منیجمنٹ کیا ہوا ہے اور آپ بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی ایسا ہی منیجمنٹ کریں جیسے وینود بھائی نے کیا ہوا ہے کتنا اچھا منیجمنٹ ہے آپ دیکھیں کتنے اچھے سے مرگیں ان کے بیٹھے ہیں اچھا وزن لیا ہوا ہے تو دوستو ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں جائے ہند جائے بارت جائے زوان